اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتباع سنت کا مقام قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سامعین حضرات پچھلے ہفتے اتباع سنت کے متعلق بیان کیا گیا تھا آج چند باتیں اور بیان کرتے ہیں حضرت محمد بن فضل بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے جو اس کے حکم کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہو اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ اتباع کرنے والا ہو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک بستی پر گزرے اس بستی میں بھی ایک بزرگ تھے ان مقامی بزرگ نے اس بزرگ سے ملاقات کا حسن کیا اور ان کے پیچھے دوڑے ملاقات تو نہ ہو سکی مگر یہ معلوم ہوا کہ فلا جگہ ان بزرگ نے نماز پڑھی ہے ان بزرگ کو خیال ہوا کہ اسی نماز کی جگہ کو دیکھ لوں دیکھا تو مسجد میں ہاتھ کانوں کلو سے پیچھے ہٹے ہوئے نظر آئے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کی حیت خلاف سنت ہے یہ شخص بزرگ نہیں ہو سکتا حضرت احمد بن ابی الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی عمل بلا اتباع سنت کرتا ہے اس کا عمل باطل ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تاریخ سنت یعنی سنت کو چھوڑنے والا ولایت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا اگرچہ ترک سنت بے وجہ نواقفیت کے ہی ہو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ہم لوگ جو کسی شخص کی کرامات دیکھتے ہیں تو وہ حقیقتا کیا ہے اولیاء کرام رحمہم اللہ سے جو باتیں ظاہر ہوں وہ کرامت کہلاتی ہیں مگر ولی کی کرامت در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا یہ امتی ہے اور جن کے اتباع اور پیروی کے سلے میں اس کو یہ کمال حاصل ہوا ہے تو اس طرح پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا وغیرہ بھی کرامتیں ہیں جن کو حسی کرامت کہا جاتا ہے یعنی جو آنکھوں سے نظر آئے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عموماً حسی کرامتوں ہی کو کمال سمجھا جاتا ہے مگر اہل کمال کے نزدیک کرامت معنوی کمال ہے یعنی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر ایک موقع پر سنت اور غیر سنت کے فرق کو سمجھ کر سنت رسول کا مکمل اتباع اس کا شوق اور اس کی لگن اور دل سے توجہ توجہ الاللہ کے ایک لمحے ایک ساتھ بھی غفلت میں نہ گزرے کرامت یہ اتباع سنت کا سمرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک فضیلت اور ہر ایک کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کتاب داری پر ہی موقوف ہے لہذا طریقہ سنت کی اتباع کے بغیر جو کوئی بھی تحجب کی بات دیکھنے میں آئے وہ ہرگز کرامت نہیں ہو سکتی بلکہ شیطانی حرکت ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کامیابی کا راستہ صرف اتباع رسول ہے اقتعالی کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعاد کروگے تو ہدایت پاؤگے دوستو بزرگو اس کے الٹ ایک بات اور بھی ہے پوری امت کے اعمال نامہ ہفتے میں دو دن فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں امت کے سنت کے چھوڑنے والے کاموں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں بے انتہا پریشانی بے چینی ہوتی ہے تو ہم لوگ سنتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں نہ ڈالیں اگر مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خواہش مند ہے تو آج ہم لوگ پکا ارادہ کر لیں کہ دن دات کی سنتوں کو ضرور سکھیں گے اور ان پر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عمل کریں گے تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیلی بے چینی دور ہو آخر میں عرض کر دوں سنت کا اتباع قوی اور مقیم عمل ہے پہاڑ سے مضبوط سمندر سے گہرا جگستان سے وسیع آنی سے سخت توفان سے تیز ماشاءاللہ جو اس سے ٹکراتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ ہمیں سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے